جب ایک میڈل کلاس گھر بنانے لگتا ہے تو وہ ہر چیز کو کلکلیٹ کرتا ہے کہ میرا جو دیواروں پر خرچہ کتنا آئے گا چھت پر کتنا خرچہ آئے گا اور جو فلور ہے اس پر کتنا خرچہ آئے گا پینٹ پر کتنا خرچہ آئے گا تو یہ سارا کچھ وہ کلکلیٹ کرتا ہے اگر آپ اپنا گھر بنانے لگیں اور چاہتے ہیں کہ میرا جو گھر ہے اس پر جو چھت کا خرچہ ہے وہ لاکھوں میں نہیں چند ہزار میں آئے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے لاکھوں والی چھت نہیں چند ہزار میں جو چھت بن جاتی ہے گھر کی اور مضبوط ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے فائدے ہیں نقصان ہیں اور اس کے علاوہ یہ کتنا مضبوط ہوتی ہے اس پر کلک خرچہ کتنا آتا ہے یہ کہاں سے لے سکتے ہیں اور یہ کتنا سال تک اس کی جو لائف ہے وہ ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کمپیر کروں گا یہ جو کنکریٹ کی چھتیں اس کو کہتے ہیں آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹیر گھرڈر کے ساتھ کروں گا کہ یہ بہتر ہے یا ٹیر گھرڈر بہتر ہے اور ایک گھر جو پندرہ فٹ بائے پندرہ فٹ کا ہوتا ہے اس پر جو کنکریٹ کی چھت ہے کتنا خرچہ آئے گا اور جو ٹیر گھرڈر کی چھت ہے اس پر کتنا خرچہ آئے گا اس ٹائم جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ ساڑھے تین ملہ ڈبل سٹوری گھر ہے اس کا گراؤن فلور جو ہے اس کی جو چھت ہے وہ بھی اسی کنکریٹ کی جو سلیبز ہیں اسی کے ساتھ بنائی گئی ہے اور جو یہ فرس فلور بن رہا ہے یہ بھی اسی کنکریٹ کی جو سلیبز ہیں اسی کے ساتھ بنایا گیا ہے تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کا گھر ہے وہ ڈبل سٹوری اسی گھر کی یا اسی سلیبز کی جو ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ جو آپ کی دیواریں ہیں وہ نو انچ کی ہونی چاہیے چار انچ کی صرف پارٹیشن والزوں باہر کی ساری آپ کی جو دیواریں ہیں وہ نو انچ کی ہونی چاہیے اس طرح یہ ہوگا کہ جو وزن ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی دیواروں پر آئے گا لیکن جو واش رومز ہیں اس میں آپ نے لازمی کنکریٹ کی چھت ڈالنی ہے یہ والی نہیں ڈالنی ساتھ ساتھ میں اس کے جو طریقہ ہے کہ کس طرح آپ جو اس کی لائف ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو فیکٹی کا بھی وزید کراتا ہوں کہ یہ چھت جو ہے یا یہ جو چھت جو ڈل رہی ہے یہ کنکریٹ سلیبز یہ بنتی کیسے ہیں ان کا سائز کیا ہے ان کی پرائس کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم فیکٹی میں آگے ہیں اگر ہم سائز کی بات کریں تو تین فوٹ ساڑھے تین فوٹ چار فوٹ ساڑھے چار فوٹ اور پانچ فوٹ کا جو لنگٹ ہے یہ سلیبز فیکٹی میں موجود ہوتی ہیں یہ بنتی ایسے ہیں کہ سٹیل فکسر سٹیل کی کٹنگ کرتا ہے جو سائز ہوتا ہے وہ دو ستر کا سریعہ ہوتا ہے اس کے اندر اور جو بجری ہوتی ہے اس میں عام بجری جو چھت میں ڈلتی ہے اس سائز سے یہ اس میں کم ہوتی ہے لیکن یہ پری کارس سلیبز ان کو کہتے ہیں پری سٹریس بھی تو اس کی کیورنگ کی جاتی ہے ترائی کی جاتی ہے ٹائز دن خیر وہ بہت لنگٹی ٹاپک ہو جائے گا لیکن ہم اپ اپنے فوکس کرتے ہیں آج والے جو مین ٹاپک ہے اسی کی طرف تو یہ ایک بہترین جو چھت ہو سکتی ہے اس کی لائف کی اگر ہم بات کریں تو لائف جو ہے جو دیتے ہیں مینفیکچر وہ آپ کو پچاس سال کی گرنٹی دیتے ہیں تو پچاس سال تک اگر آپ کی یہ چھت جاتی ہے تو جی ہم رسپانسیبل ہوں گے تو یہ سارا کچھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل فلور جو دو سٹوری آپ بنا سکتے ہیں گھر کے اوپر اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں تو آپ نے ملتان سے ہیں تو ایم ڈ اگر لاہور میں رہ رہے ہیں یا اسلام آباد میں ہیں تو پھر آئی ڈی اے سے یا سی ڈی اے سے آپ وہ ڈسکس کر کے گرنٹ فور جو ہے وہ چھت جو ہے کنکریٹ کی بنا سکتے ہیں اور فرس فلور رہے ہیں جس پہ وزن کم ہوتا ہے کیونکہ اوپر آپ نے بہت کمر سا جانا ہوتا ہے چھوٹی سے ٹائم کے لیے آپ چھت پہ جاتے ہیں تو اس پہ یہ جو سلیبز ہیں یہ آپ لگا سکتے ہیں تو اس طرح آپ اپنی کاؤس سیونگ کر سکتے ہیں اگر ہم انسٹالیشن کی بات کر رہیں تو انسٹالیشن جو ہے جس منفیکچر سے آپ لے رہے ہیں جس فیکٹی سے آپ لے رہے ہیں تو انہی کے پاس سکل لیبر موجود ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ صرف الگ الگ اس کے سلیبز لیں جو تین فوٹ چار فوٹ پانچ فوٹ کی ہے یا گھڑر الگ الگ لیں تو وہ آپ کو ایک تو کاؤس بہت زیادہ پڑ جائے گی اور اس کے علاوہ جو آپ لیبر لیں گے وہ سکل لیبر نہیں ہوگی اس کو تجربہ نہیں ہوگا اس کام کو لگانے کا تو آپ کی کاؤس اس طرح بڑھ جائے گی تو آپ نے جو ٹھیک اس کی انسٹالیشن جو ہے وہ کر کے دینی ہے اگر ہم اس کی جو اس کے بعد کا پروسیجر ہے وہ کس طرح آپ نے آگے کرنا ہے تو پہلے آپ نے اسٹال کرنی ہے پھر اس کا جو لیول ہے گھڑر کا اور جو سلیبز ہیں اس کا لیول کرنا ہے وہ آپ کا خود مستری کرے گا اور اس کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ مستری کا کام مستری اب کیا کرے گا سلیب لیول اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کرنی ہے گراؤٹنگ گروٹنگ آپ نے کرنی ہے گروٹنگ کے بعد آپ نے پولیتین شیٹ لگانی ہے پھر اس کے بعد آپ نے مٹی ڈالنی ہے مٹی کو لیول کرنا ہے آپ نے یہ لازمی کرنا ہے کیونکہ اگر لیول نہ ہوا لیول نہ ہوا اور بارش آگئی تو یہ اس کی جو لائف ہے پچاس سال جو منفکچرہ نے دی ہوئی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہ سیس کا خیال رکھنا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے مٹی کے بعد آپ نے ٹائل لگانی ہے جس کو ٹسو بھی کہتے ہیں ٹسو آپ نے وہ پھر لیول کا خیال رکھنا ہے لازمی اور اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے گروٹ گروٹ بھی بہترین قسم کا کرنا ہے سیمیٹ اس میں آپ جو سیمیٹ ریشو ہے وہ زیادہ کر دینی ہے تاکہ جو لیکیج کے ایشیوز ہیں وہ نہ ہیں کیونکہ اگر پانی آ گیا اس چھت میں تو اس کی جو لائف ہے وہ کم ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ پہلے انسٹال کیا اور اس کے بعد یہ گروٹ لگا دیا ہے اس کے بعد ہم نے ڈالنی ہے مٹی لیکن مٹی سے پہلے پولیچین شیر ڈالنی ہے یہ لازمی آپ نے اس طرح کرنا ہے نہیں تو آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی اب اس کی پرائس کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو فیکٹی جو ہے وہ ایک سو پینسٹھ سے ایک سو سی روپے سکیئر فوٹ میں یہ لگا دے گی جبکہ اگر ہم ٹیئر گارڈر کی بات کریں تو تین سو روپے سکیئر فوٹ چھت پہ خرچاتا ہے پینسٹھ ہزار پہ ایک کمرے کی پندرہ فوٹ کا کمرہ ہو تو آپ کو ٹیئر گارڈر پہ خرچاتا ہے چالیس ہزار آپ کا آتا ہے اس طرح کی چھت پہ جو اس طرح کی چھت بنائیں گے تو صرف چالیس ہزار میں آپ کا کمرہ بن جائے گا پندرہ فوٹ کا یہ آپ کے سامنے ہے ریٹ کے کتنا خرچہ آئے گا ٹیئر گارڈر پہ اور کتنا کم خرچاتا ہے آپ کو اس طرح کی چھت بنانے میں اس کے علاوہ جو ٹیئر گارڈر ہے اور یہ چھت ہے کونکریٹ کی چھت جس کو آپ کہتے ہیں تو اس میں دونوں میں کیا فرق ہے سب سے پہلے جو ٹیئر گارڈر ہے وہ دوبارہ یوز ہو جاتا ہے آپ نے آٹھ سال دس سال آپ نے اپنے گھر کی چھت کو یوز کیا پھر آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں ہم نے اب چینج کرانی ہے لنٹر ڈالوانا ہے کونکریٹ والا اس میں ٹیئر گارڈر آپ کا آپ ریموو کریں گے وہ ری یوز ہو جائیں گے جبکہ یہ جو سلیب ہے یہ دس بارہ سال کے بعد ری یوز نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ یوز کرنی ہے تو ہو سکتی ہے لیکن جو سٹینکت ہے اس کی کم ہو چکی ہوتی ہے ساتھ ساتھ جب آپ فس فلور اور ڈبل سٹوری بناتے ہیں فس فلور پہ جو وائبریشن ہے ٹیئر گارڈر کی چھت میں آتی ہے جبکہ اس طرح کی چھت میں وائبریشن نہیں آتی اس کے علاوہ ٹیئر گارڈر کی جو چھت ہے وہ مہنگی ہوتی ہے جبکہ یہ والی جو چھت ہے یہ لو کاسٹ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پندرہ فٹ بھائے پندرہ فٹ کا کمرہ ٹیئر گارڈر پیسٹ دار میں بنتا ہے یہ چالیس دار میں بن جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ڈبل سٹوری بنا سکتے ہیں اس میں بھی ڈبل سٹوری بنا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ جو ویڈیو ہے آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ نے ٹیئر گارڈر کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ میں اپنی ڈسکرپشن باکس میں لنک کر دیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں